بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے ویٹ اور طبیکو انٹر کرپنگ کے بارے میں کہ ہم کس طریقے سے ایک ہی فیسا پلینٹ سے دو پسل لے سکتے ہیں نارمولی طبیکو کی جو کلٹیویشن ہے وہ مارچ سے لے کر شروع ہوتی ہے اور یہ طبیکو کراپ چلتی ہے تقریبا سبتمبر تک اور جو ویٹ ہے وہ نومبر سے شروع ہو کر مئی میں اس کی ہروسٹنگ ہوتی ہے تو جو لوگ اپنی زمین پر گندم کاش کرتے ہیں تو اس کے لئے موقع نہیں ملتا کہ وہ طبیکو کاش کرے چونکہ طبیکو ایک کیش کراپ ہے اور فارمر کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے خریب سیزن میں اسی وجہ سے یہ ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے جو اگر فارمر اپنائے تو انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ یہ ہیں کہ آپ جب گندم کی کاش کرے تو درمیان میں ایک ایک فیٹ کا سٹرپ یا پات چھوڑ دیں جب اس کی ٹرانسپورٹیشن کا سیزن آ جائے گا فیبری کے انڈ میں یا مارچ کے شروع میں طبیکو کا تو اسی سٹرپ پر آپ طبیکو کاش کرے اور جب طبیکو توڑا سا بڑا ہوگا تو اس سے پہلے پہلے گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے بعد میں آپ طبیکو کی ارتنگ اپ اور باقی ویڈنگ ہوئی کر کے وہ زبردست طریقے سے تیار ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ گندم بھی آ جائے گی شکریہ اس سے نہ تو گندم کی پسل کو کوئی نقصان پہنچتی ہے بلکہ گندم کی جو پروڈکشن ہے اگر آپ موازنہ کرے جس پیل پر آپ صرف گندم کاش کرتے ہیں تو اس سے اس کی پروڈکشن بھی اچھی ہوتی ہے اس کے ایتر ویڈنگ اچھی ہو جاتی ہے ہوا صحیح طریقے سے لگتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹوبیکو کراب بھی آپ کے فیڈ پر ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا فارمر کے لیے جو اس طریقے سے حل ہو گیا ہے اور فارمر اب ٹوبیکو اور ویڈ دونوں کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں شکریہ